انگریزی دینا دیسی دینا پہوا دینا ادھا دینا کیا کیا ہوتا ہے یہ نوجوان جیسے کی رہی ہے ڈڑو اللہ کی عذاب سے ڈڑو حضرت عمر فاروق راپ کی تاریخی میں گشت کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق راپ کی تاریخی میں گشت کر رہے ہیں گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شیر پر رہی تھی جس مکان کے اندر ہی تو عورت ایک شیر پر رہی تھی حل بن سبیل علیہ خمر فعشرب ہا ام حل سبیل علیہ نظر ابن حجاج کیا شیر پر رہی تھی حضرت عمر کے پینوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز چکرائی حضرت عمر فاروق راپ میں اس عورت کے گھر کی اندر اس لیے نہیں گئے یہ اکیلی ہے کئی چیخ چلہ کا میری اوپر غلط الزام نہ لگا دیا اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا اور صبح ہوتے ہی اپنے قاسد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کیدہ وہ عورت آئی اے عورت ہاں میری ماں بہنیں سنے ذرا اے عورت ذرا کل تو یہ شیر پھروئی تھی حل من سبیل علیہ خمر فعشرب ہا کیا کوئی راستہ ہے شراب بے خانے تک جانے کا کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں فعشرب ہا اور شراب تھوڑی زی پیلوں ام حل سبیل علیہ خمر حجاج یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے اے عورت یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں شراب کیوں مانگ رہی تھی دو یا یا ایسے اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے کون ہے نظر ابن حجاج جو تلدنات نے کہہ رہی تھی ہم حل یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج تک جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے یہ نظر ابن حجاج کون ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ہے وہ تمہیں ایسے ہی ہے جب ڈانڈ پڑی اور گنڈا اٹھایا کورا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج فلا فلا بستی میں رہتا ہے کہا اس کو بلاؤ ایک قاسد کے ذریعے اس کو بلائیا گیا اس کو جان کہو کہا نہیں نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے اس عورت کو اور عورت اس کا نام لے رہی ہے کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو کہاں تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق کی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے جو بال کے پیشانی کے یہاں وہ بہت آگے جس کو بولتے ہپی کٹوالی یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے نا کبھی کبھی ایسے کرتے رکھتے یہ آگے کے بال بڑے خطرنات ہوتے ہیں ایسے کبھی کبھی ٹی وی پر آپ کوئی ڈراما دیکھتے ہیں ایسے یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کے تو یہ پیشانی کیا تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا آئے نظر ابن حجاج تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے مدینہ کی عورتیں تمہارے بالوں پر فضا ہو رہی ہیں اس لئے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے کٹھی کہ میں کٹوانوں گا تم کیوں کٹواؤ گے اب تو میری نظروں کے سامنے آگئے بیٹھو حجام کو بلایا کا پورا ٹکلا کر دیا بالکل بیسی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے نہیں بولیں کیس ہو جاتا بولتا مالدہ میں ہو کیسی ٹاوہ میں ہو جاتا وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہیں چلو مہادمہ دادی سمجھ گئے ہم نام نہیں لیں گی دوسرے کا پھل کوئی ٹکلا کر دیا حجام آیا اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا اب حضرت عمر فاروق نے ان کی اوپر ایک امامہ باندھ دیا صافہ لیکن خدا کی قدرت دیکھو جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہوتا ہے اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت پہلے تو ایک عورت مر رہی تھی اب دس بڑھنے لگی ان کی حضرت عمر نے ان کے جبارہ بلایا کہا نظر اتنے حجاج تمہارے حسن و جمال نے تمہاری خوبصورتی نے ہی مدینہ کی عورتوں کو فتنے میں ڈاگڑی اب تمہارا ایک ہی علاج ہے کہ کیا کہ تمہیں شہر سے نکالا جانا حضرت عمر جڑ کارتے تھے برائی کی جڑ نہ تم رہو گے نہ مدینہ کی عورتیں فتنے میں پڑھیں گے انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے کہا تمہارا قصور نہیں ہے تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے بال پڑھے تھے آگے کے مدینہ کی عورتیں فتنے میں مکتلاتی کہ وہ تو آپ نے کار دیئے کہ میں کیا کروں امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگ رہے ہو کہا پھر یہ قصور تو اللہ کا کہ اللہ کو کیسے قصوروار پھیرا دوں اللہ کو قصوروار نہیں کھرایا جا سکتا ہے اب تو میں بسرہ میں جانا پڑھے گا مدینہ چھوڑو اور ان کو مدینہ سے نکال کر بسرہ پہنچا دیا گیا کہ جاؤ اور یہاں دین کی تبلیغ کرو اور مدینہ کی عورتوں کو فتنے میں مدہ یہ کام ہوتا ہے کہ سردار کا سر پنچ کا نکالو گے ارے تم بال کٹوا نہیں سکتے ہو نکالو گے کیا قرآن میں آیا ابو جہل کے وعنے میں لَنَسْفَامْ بِنْ نَاسِيَا ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندرے ڈال دیں گے لَنَسْفَامْ بِنْ نَاسِيَا پیشانی یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا پکڑ کے دکھاؤ پکڑ گیا نہیں پکڑ پاؤ گے کیسے گھسید ہوگے تو پیشانی سے مطلب کیا ہے یہ بال ہے ماتھے کے یہ بال فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر جو سامنے کے آگے ان کو پکڑ کر خسید کرو ان کو جہنم میں ڈالیں گے قرآن کی سائز سے پتا چلا کہ آگے کے بال ظلف جس کو بولتے یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا ابو جہل کی پہچان تھی اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نوجوانوں آگے کے بال پڑا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو شراب شراب مانگ رہی تھی کہ شراب پھلوں تاکہ میں نظر اکنے حجاج کو بھول جاؤ یا کوئی مجھے نظر اکنے حجاج کے بعد پہنچا دے پتا چلا وہ شراب اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ نظر کو بھول جاؤ یا پھر نظر اکنے حجاج کے بعد چلے جاؤ اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے چپک جاؤ زنا کر لو سچ کہا اللہ کے نبی نے شراب ہر برائی کی جڑ ہے ہر برائی کی جڑ سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے حضرت عثمان غلی اس حدیث کے لابی یہ فرما دے کہ قوم بن اسرائیل کے اندر ایک بہت بہت کا بہت پرحزدہ عامی عبادت گزارتا جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی اس علاقی کے اندر اس بستی کے اندر ایک بچکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا بیوہ تھی اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی اس کی نظر عابد پر پڑ گئی اسی بانت گزار پر پڑ گئی اس نے اپنے گھر کے نوبر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلا فلا عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے ملے میں گواہی دینا پڑے گی اس بچارے نیک آدمی نے سنن نسائی حدیث اس بچارے عابد نے ہی سوچا کہ یہ گواہی گانکر مامل ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے رہنا چاہیے وہ چلا گیا اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلائیا کہ ادھر آؤ جیسے اس نے دروازہ کھولا پہلا دروازہ پند ہو گیا دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے اندر سے آباز آتی ہے محترم اور اندر آئی ہے اس نے دوسرا دروازہ کھولا جیسے یہ دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ بکھائی دیا یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ اندر سے آواز آتی ہے ایک اور دروازہ پار کیجئے وہ آگے پڑا اور اس میں تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے تین تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹی ہوئی ہے اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے اور اس لڑکے اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی ایک برطن بھی شراب سے بھرا ہوا لکھا ہے اس عورت نے کہا میں نے کوئی گواہی دینے کیلئے تمہیں نہیں بلوایا ہے آج تمہیں تین کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا اس نے کہا کونسا گام کہا یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہیں اٹھاؤ یہ تلوار چھوڑی اور اس لڑکے کو قتل کرو اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے میرا کیا بھی گاڑا میں نہا کسی کو قتل کیوں کروں کہا اچھا نہیں کر سکتے ہو کہا نہیں تو پھر میرے ساتھ زنا کرو اس خوبصورت عورت نے کہا کہ میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو مجھ سے ملو اس نے کہا یہ بھی یہ تو حرام ہے میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی تحجدوں میں گزر گئی اللہ کی عبادت میں گزر گئی اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو نوجوانوں شراب کا نفسان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے اس حدیث کو پہایا وہ ارطان نے سنن نسلی اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا عبادت گزارتا اس سوچ نے لگا کہ میں تو پھس گیا باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تھوڑی دیر کیلئے اس نے چھوڑی اٹھالی پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں کہ نہیں نہیں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے پھر اس نے سوچا قتل کی با سب سے بڑا گناہ دوں زنا ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے لیکن آج میں فسی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے اس لیے چھوڑا گناہ کر لیتا ہوں شراب پی لیتا ہوں شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لکے کہ قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت زنا تو نہیں کروں گا ایک چھوڑا گناہ قتل اور زنا کی مقابلے میں تو کم سے کم چھوڑا گناہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اس نے وہ پورا گھ پورا برطن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا جس نے کبھی شراب نہ پی ہو ایک دم اس کے دماغ تو وہ شراب چل گئی پھر اس عورت تعریفûtällened شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا پھر اس نے شاخ و اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چل گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لکے کا قتل بھی کر دیا اس کو قبل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنی اوپر چل themselves اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اختنے جسم کے کپلے اتار دیئے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا میرے بھائیو یہ پوری حدیث سنن نصری کے اندر اس مانے غنیر رضی اللہ تعالیٰ میں اسے روایت ہے پوری منقول ہے اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چورو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا زنا بھی کر ڈالا اور شراب تو پہلے ہی پی رکی دی یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں سچ کہا اللہ کے رسول نے شراب مات پینا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِشَةٍ یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے شراب پینے والا فی زنا بھی کرتا ہے شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے اور شراب پی رشے میں جو لوگ دھوت ہیں اور نالیوں میں تڑے رہتے دیکھئے وہ اپنے گھروں میں آکے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گنڈی گنڈی گالی دیتے ہیں میرے بھائیوں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہاں ہیں ہم ہم اپنے معاشرے پر اپنی سوسائیٹی پر نظر ڈالنے کے آج ہماری شراب نے ہم کو کہاں پہنچا رہا جائے